جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے اج اندر کیا ہے اج باہر کیا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے یہ سب کچھ پہچانتی ہے نمسکار میں ہوں سوریت سوہان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر رہا ہے اس دیش کے سب سے بڑے راج اور جس راج کے سائز کے دنیا میں بہت کم دیش ہے اتنے بڑے راج کے سرکار کے پاس یا فیل کا نرنے آپ کو کرنا ہے ویسے تو چناؤں میں لوگ تنتر میں ایسے نرنے ہوتے ہیں لیکن پبلک پرشپشن میں جنم مانس میں کیا بھاؤنا آج اس سرکار کی ہے یہ آج کے کارکم کا وشے ہے اور ہم آپ کو پوچھ رہے کی کیا ملائم سنگھ سرکار جو اپنے آپ کو سماج وادی کہتی ہے سماج واد تو چھوڑیے پریوار واد ہی جہاں پر حوی ہے اور وہ پریوار واد حوی ہونا تو ایک طرف دوسری طرف سرکار کے پرپورمنس سرکار کا کریانون سرکار کے دبارہ کیے جانے والے کام اور نہ کیے جانے والے کاموں کو اگر ہم دیکھیں تو اتر پردیش سرکار کو پاس کرنے کے لیے شاید ملائم سنگھ یادہو بھی کوئی ترک نہیں دے پائیں گے ایسے میں خاص کر کے تب جب دنیا کے سب سے زیادہ بلاتکار چرچت بلاتکار جہاں پر ہوتے ہیں ایسے اتر پردیش کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیشہ کی طرح بنداز میں جیسے آپ بیک آف ہو کر اپنی بات دیتے ہیں یہاں بھی آج دے آپ کی پرتقرہ لینے کے پہلے مدہ دیکھ لیجئے یوپی میں اپراد ہی بے خوف ہیں یہاں اپراد رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے آم سے خاص تک سبھی دہشت میں جی رہے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہے اپرادوں کے ماملے دن پر دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں راجی میں بڑی سنکھیا میں لوگ ریپ جیسے سنگیل جرم کا شکار ہو رہے ہیں بدائیوں میں دو ناوالک بچیوں کی ریپ کے بعد ہتیا ایسا ہی ماملہ ہے جس کی چرچہ سنجکت راشتر تک پہنچ گئی ہے دراصل یہ واردات 27 مئی کے شام کی ہے جب دو پچڑی جاتی سے آنے والی لڑکیاں شوچ کے لیے جاتی ہیں لیکن پہلے سے گھات لگائے کچھ دبنگوں نے پولیس کی مدد سے ان دو لڑکیوں کو اگوا کر لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہوا اسے سن آپ کے روح کاپ اٹھیں گے یوپی سرکار اور پرشاسن سے آپ کا وشواس اٹھ جائے گا انسانیت کو شرم سار کر دینے والی اس گھٹنا کو بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ان لڑکیوں کو دھونٹے دھونٹے پریجن پولیس تھانا پہنچتے ہیں تو انہیں ایسے جواب ملتے ہیں جسے سن آپ بھی کہیں گے کہ کیا یہ ہیں ہمارے رکھوالے جی ہاں پریجن پولیس چوکی پہنچے تو چوکی انچارج رام ویلاس یادو سپاہی سرویش یادو اور چھتر پال نے انہیں بے تو کا جواب دیا یہاں سے چلے جاؤ تھوڑی دیر دوستوں سے ملنے کے بعد لڑکیاں خود گھر پہنچ جائیں گے اور اگر نہیں آئیں تو کسی پیڑ سے لڑکی مل جائیں گے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی دونوں لڑکیاں اگلے دینے پیڑ سے لڑکی ملیں دونوں کے ساتھ بلتکار ہوا تھا پورا گاؤں گھٹنا کے بعد سہم اٹھا تھا راجنیتی گلیاں ہل چکی تھی ہر طرف اس گھٹنا کی نندہ ہو رہی تھی لیکن راجی کے مکیاں اکھلیش راجہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور ان سے سوال پوچھنے پر الٹا سوال ہی داغ رہے تھے پردیش کی قانون ویسٹہ کے بارے میں کیا ہے قانون ویسٹہ ابھی آپ کو تو خطرہ نہیں ہوا ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہوا بہت دھنیواد اور آپ کو پرچار کرنا چھئے بتائیے کانپور میں جو کنٹرول روم ہم نے بنایا کسی پردیش سرکار نے بنایا ہوگا ایسا جو بن گیا ہے کم سمیہ پر پولیس پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی بتاؤ کوئی لوٹ ہوئی ہیں کوئی سہر میں ڈکیتی ہو پائی کوئی ابھی ہو گئی تو کاروائی ہو جائے گی اکھلیش یادو تو اکھلیش یادو جب اس بارے میں اکھلیش کے اببہ ملائم سنگھ سے بات کی گئے تو ان کی ہسی نکل پڑی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے گمبھیر ماملوں پر ملائم سنگھ ملائم پہلی بار دکھے ہیں اس سے پہلے بھی وہ لوگ سبھا چناؤں کے دوران ریپسٹوں کے ہم درد بنتے دکھے تھے تو نڑکی جا کے بیادر تک میرے رہے پیا اب اتارے کو سیر کو بھاتی ہو گئی ساہے میں آتی دی جائے گی کہیں نڑکے ہیں کلسی ہو جاتی ہے تو سیر کو بھی بھاتی تے دی بھن بھئی اب خوٹیا ایسے کانونوں کو بدلنے کی وہ سیر کی جائے گی جو پیوک کرنے والوں کو سدھا جائے گی اور جھوٹ رکورٹ کرنے والوں کو بھی سدھا کا پر دھان بدائیوں ماملے کے بعد بھلے ہی راجس سرکار کا روائی کی بات کر رہی ہے لیکن بدائیوں کے گھٹنا کے بعد بھی یو پی کا کانون تنتر نہیں جاگا ہے اگر جاگا ہوتا تو ایٹا میں دو ناوالکوں کے ساتھ پھر سے ایسی گھنونی حرکت نہیں ہوتی چلو مان لیا یہ عام لوگ تھے لیکن علی گڑھ میں ایک مہیلہ جج کے ساتھ کیا گیا بلاتکار یو پی سرکار کو خراب کانون بیوستہ کا آئینہ دکھاتا ہے لگاتار یو پی میں ہو رہی اس طرح کی گھنونی وارداتوں کے بعد بھی اس طرح کے بیان بازی سے ساف پتہ چلتا ہے کہ اتر پردیش کی سرکار ان گھٹناوں کو روکنا نہیں چاہتی ہے بلکہ اپرادیوں کا ہنسلہ بڑھا کر جرم کو بڑھانا چاہتی ہے کیونکہ پیچھلے دس سال کے اپراد کے آنکھوں پر نظر دڑایا جائے تو کانون بیوستہ کے ماملے میں اتر پردیش دیش کا سب سے خراب راجی ہے اپراد کی سنکھیا کے ماملے میں راجی کے اسطحیق دوسروں سے بتر ہے دو ہزار بارہ میں یو پی سے لگ بھگ تیتیس ہزار آٹھ سو چووویس سنگین واردات کے ماملے سامنے آئے تھے جس میں سے دو ہزار ماملے ریپ کے اور چار ہزار نو سو چیاسٹ ماملے ہتیا کیے تھے وہیں اکھیلیش کو راجنیتی گر سکھانے والے ملائم سنگھ کے راج میں دو ہزار چار میں ستائیس ہزار سنگین اپراد درد کیے گئے تھے سدھیر کمار سپیشل ڈیس سدرشنیو کیا ستیتی ہے اس مددے پر جب پرتقرہ پوچھی گئی تو ملائم سنگھ ہس رہے ہیں راجی کی جنتہ رو رہی ہے اور ملائم سنگھ ہس رہے جہن نمشکار میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو پریواروات کا جو سرکار ہے یہ تو بلکل ہی سمیدنا ہین سرکار ہے بہت گمبیر مسلو پہ بھی ملائم سنگھ جی یا ان کے پتر جو جواب دیتے ہیں بلکل مسکراتے ہوئے ایسے بولتے ہیں جیسے ان کے لیے کوئی مہتوی نہیں ہے ان کے لیے جو مہتو ہے کیسے ہی راج چلانے کا ہے جیسے ایک راجشائی کا شاشن ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم راجہ ہیں یہاں کے ایک تو ان کے جو سمیدنا ہین ہے اس کی پراکاس چاہے ہیں انہوں نے بولا لڑکوں سے گلتی آ جاتے ہیں شرم آنی چاہیے کوئی اتنے بڑے لیبل پہ راجیتی کرا ہوا بندہ رہیسی بات بولے کیا ان کی فیملی کے کرسی لیڈیز کے بارے میں ایسا بولے تو ان کو کیسا لگے گا ان کو شرم آنی چاہیے ہیں یہ تو ایک ایسا گنونہ اپراد ہے جس کے لیے ہتیاں کی جو ہتیاں کا مقدمہ ہے اس سے بھی گنبیر اپراد مانا جانا چاہیے نمبر دو شیوراہ سنگھ نے ایک بار میٹنگ میں بولا نوکر شاہوں کے ساتھ تھوڑی بہت چوری چل جاتے ڈھکیتی مسکت کیا ایسی بھاشاں سے یہ سرکار چلائیں گے ان کے جو آفیسر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو یہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں بلکل نکم میں ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ تو بلکل فری ہوکے کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کسی کے پتی ہماری جواب دے ہی نہیں ہے کوئی بھی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے تو ایسے ہی راج چلے گا نہ ملائم سنگھ کو راج چلانا آتا ہے نہ ان کے بیٹے کو آتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں چاروں طرف سے پوری طرح سرکار فیل ہے اور جو اس کو ووٹ دیتے ہیں وہ نیرلی بھارت کے ساتھ وہ ایک طرح سے دیشلو ہے ان کو ووٹ دینا ہی سرکاریں بدلتی کسی لیے ہیں بی ایس پی والوں کا راج رہے گا تو وہ سماج وادی پر اتیچار کریں گے سماج وادی والے آئیں گے تو بی ایس پی کے سمرتکوں پر خاص کر کے دلیتوں پر اتیچار کریں گے ایک دوسرے کے بدلے کی بھاونہ پورے کرنے کے لیے جا سرکار کی بلی دی جاتی ہے وہاں پر ساماج جگنیائی کی بات ہو کیسے سکتی ہے کالر جہن نمشکر سوریش جی میں حریدت حریانہ سے بول رہا ہوں یہ جو اکھلیس سرکار ہے ان کو پون بہوانت ملا تھا اور یہ اپنا خاص جاتی اور خاص سمپردائے کو خوش کرنے کے لیے ووٹ بینک پکا کرنے میں ہی لگے رہے اور انہوں نے قانون ورستہ کی طرف دھیان نہیں دیا سمبہ کے کارن ان کو بہت زیادہ انکار کے کارن یہ ان بیسک چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جا رہا ہے جو بہت درباد کے پون ہیں ابھی لوگ سمجھدار ہو رہے ہیں آگامی سمیں میں اور زیادہ کچھ ہوگا لوگ اور سمجھدار ہوں گے اور ایسے لوگوں کو دوبارہ سبتہ میں آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا دنیوارد بلکل دنیوارد ہم کارنوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ آخر کیا کارن ہے دیکھ جیے یوپی سرکار پوری طرح سے ملائم سنگھ یادو کے کھنبے پر آدھاری تھے ایک طرح سے اسے فیملی سرکار بھی کہا جا سکتا ہے ملائم سنگھ یادو سمیت یوپی سرکار کے تمام نمائندے لگاتار گیر زمیدار طریقے سے بیانبازی کرتے آ رہے ہیں سوبے میں ریپ کے مسئلوں کو مجبوطی سے اٹھانے کی وجہ سے ملائم کھنبہ میڈیا پر بھڑکا ہوا ہے خانون اور ویوستہ کو درست کرنے کی اتنا ہی نہیں جب کوئی مہیلہ پترکار مکھمنتری اکھلیش یادو سے سوبے میں خطرناک دھنگ سے بڑھتے ریپ کے سمسیا پر سوال کرتی ہے تو وہ پلٹ کر اس مہیلہ پترکار سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو صحیح سلامت ہے نا مطلب صاف ہے کہ یوپی سرکار سوبے میں بڑھتے اپرات گراف کو لے کر گمبیر نہیں ہے وکرط مانسکتا سوبے میں مہیلاؤں کو لے کر وکرط مانسکتا بھی تیجی سے وکسیت ہو رہی ہے ریپ کے ماملے میں دوشیوں کو کٹھور سجا دیے جانے کی مانگ پر ملائم سنگھ یادو نے یہاں تک کہا تھا کہ لڑکوں سے گلتیاں ہو ہی جاتی ہیں اس کے لیے انہیں فانسی پر نہیں چڑھایا جا سکتا ہے ملائم سنگھ کنبے سے جڑے ایک کا داور نیتا رام گوپال یادو نے کہا ہے کہ پہلے لڑکا لڑکی آپسی سہمتی سے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور بعد میں انبن ہونے پر لڑکوں پر ریپ کا آروپ لگا دیتی ہیں نیتاؤں دوارہ دورچار کو سنرکشت کرنے کی اس وکرط مانسکتا کی وجہ سے سماج بھی وکرط ہو رہا ہے چونکہ نیتاؤں کے وچاروں کا سفش پربھاؤ جنتا پر پڑتا ہے جب سوبے کے بڑے نیتا ہی ریپ کے ماملوں میں آروپیوں کے حق میں بول رہے ہیں تو ریپ کی گھٹناوں میں اضافہ ہونا لچر خانون ویوستہ سوبے میں خانون ویوستہ کی اسطحیتی بری طرح سے چرمرا گئی ہے اپرادی بے خوف وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں اور پولیس اُلٹے پیڑیتوں کا ماں خول اُڑا رہی ہے جب پولیس کرمیوں کے پاس ایک باپ اپنی بیٹیوں کے گائب ہونے کی شکایت لے کر جاتا ہے تو اسے ٹکا سا جواب ملتا ہے کہ یا تو وہ کسی کے ساتھ بھاڑ گئی ہوگی یا پھر کسی پیڑ پر لٹکی ہوئی ہوگی یوپی کی سیاست میں اپرادیوں کا بول بالا ہے اور سیاسی لوگ اپرادیوں کو اپنے طریقے سے پالتے پوستے ہیں سیاسی لوگوں کے دباؤں میں پولیس والے بھی اپرادیوں کے ساتھ مل کر رہنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتے ہیں جب عام لوگ اپرادیوں کے خلاف کوئی شکایت لے کر تھانوں میں پہنچتے ہیں تو انہیں ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے نیتا اپرادی اور پولیس کی ساٹھ گاٹ کی وجہ سے صوبے میں خانون بیوستہ بری طرح سے چرمرا کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہلو ہاں ہاں جی ہم سن پانچے بول رہے ہیں کوئن بطور سے بولیے ہاں جی آپ بہت اچھی اچھی باتیں لے کر کے آتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے ایسا ہے کہ اکتے ہیں کارنوان بیوستہ ہے اور وہاں کی دہا لوگ جیادہ دمبنگ ہیں ہم اپنے اچار بہت جیادہ کر رہے ہیں اورتوں کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہم بابوز جیسے سنت کو جو نردوس ہیں ان کے اوپر کوئی سننے والا نہیں ہے اور یہاں گندہ راج ہے اکتے ہیں وہ یہاں کے نیتا کے گندے ہیں اور جو گندے ہیں وہ تو اور مہان گندے بن گئے ہیں اس کے اوپر جو آپ لے کے آئے ہیں اگلے قدر کے پاس چلتے ہیں ان کی بات کو بھی سنتے ہیں جہن بولیے آہ میں بدائیوں کا ہی ہوں اور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں جو یہ کیس ہوا ہے بدائیوں میں وہ میرے کاؤں سے بیس بائیس کلومیٹر دور ہے یہاں بدائیوں کی جو مان سکتا ہے وہ بڑی اچھی تھی لیکن جب سے یہ سماج باتی سرکار جب بھی آتی ہے تو اس میں یادہ اور سامپردائی ویسے کے لوگ زیادہ پاور میں آجاتے ہیں اور دوسری بات یہ اکلیس کی اور یہ منائم سنگھ یادہ کی تو یہ لوگ اتنے گہر جمعہ دارانا بیان دیتے ہیں کہ ریپ پونے میں گلتی ہو جاتی ہے میرے حساب سے ایسے لوگوں کو فانسید دینی چھو رائے بے کھڑے کر یہ لوگ کو ایسے کیسے بول سکتے ہیں کہ ان کے پریبار میں کسی کے ساتھ اگر ریپ ہو جائے تو کیا یہ یہی کریں گے اس کو باہب کر دیں گے یہ ان کی بکرت مان سکتا ہے پچھلے دنوں کسی کالر نے جب ایسی بات اکلیس یادہو اور ان کے پریوار کے بارے میں کہی تو مجھے ایک سماجوادی کے نیتا نے کہا تھا کہ یہ ایسی بات چینل پر کرنا ٹھیک نہیں تب میں نے اس کو جو جواب دیا تھا وہ آج درشکوں کے سامنے پھر دیتا ہوں کہ جب ملائم سنگھ یادہو دوسروں کے بچوں کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں تو ستہ دھاری جب مدمست ہو تو اس کے پریوار کے طرف انگلی اٹھتی ہے کیونکہ جو نیای آپ ساری جنتہ کے لئے دیتے ہیں اس میں آپ بھی آتے ہیں یہ جنتہ ثابت کر کے دکھاتی ہے اس لئے ایسی باتیں آپ کو سننی پڑے گی اگر باتی سننی نہیں ہے تو اٹھ پٹانگ باتیں اور غلط باتیں بلنا بولنا بند کریں اگلے کولار جہن ملائم سنگھ کے پروار کے لوگوں کی سرکار ہے آج اتھ پٹانگ بھتیجہ بیٹا بھو یہ لوگوں نے جس طرح سے اتھ پٹانگ بھی مل کر کے اتھ پٹانگ بھی جنتہ پہ جس طرح سے ہسٹیہ چاروں سپیڑن کر رہے ہیں آج اتھ پٹانگ بھی جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے آج اتھ پٹانگ بھی جنتہ اس بات کا احساس کر رہی ہے کہ ہم نے ان کو بوٹ دیکھے بہت بڑی گلسی کی اتھ پٹانگ بھی جنتہ نے مائیہ وسی کے کساسن سے مکتی پالی کے لیے بوٹ دیا تھا نہ کی ان گنڈوں کو اس طرح سے ہماری بہن بیٹیوں کی اجت نہیں کر سکتے ہماری بہن بیٹیوں کی اجت کی سرکشہ نہیں کر سکتے ایسا لگتا ہے کہ پورا اتھ پٹانگ بھی جنتہوں کے ہاتھوں میں یہ دیا گیا ہے آج میں نہیں سلا سکتے بہن بیٹیوں کی جت نہیں کر سکتے اور جب کانون بیوستہ نہیں صدا سکتے تو سبتہ چھوڑ دیں کم سے کم اس دیش کی بہن بیٹیوں کو تو بچائے میرا یہی کہنا اگلی کولر کی بھی بات سنتے ہیں آپ بھی کول کر سکتے ہیں جہن جہن سنیل جہاں بول رہا ہوں مومبئی سے ہاں گلتی ایکچولی اکھلیس جی کی نہیں ہے گلتی ہے ہماری کہ ہم شروعات سے پاریوارک راجنیتی میں پھستے آ رہے ہیں ہماری جو محنت کی کمائی ہے انکم ٹیکس کے روپ میں ہم سرکار کو دیتے آ رہے ہیں سرکار چلانے کے لیے شروعات سے لے کر کے پانڈیت جواہا لال نہرو سے لے کر کے آج تک بہت کم نیتا ایسے ہوئے ہیں ساسری جی کو چھوڑ کر کے مراجی بابو کو مراجی رسائی کو چھوڑ کر کے بہت کم نیتا ایسے ہوئے ہیں جو اپنے راج جی اپنے دیس اپنے اس کے بارے میں سوچا ہے جنتا کے بارے میں سوچا ہے باقی سب سوارت کے لیے اگر آج کے ریٹ میں اپنی کورسی بچانے کے لیے آج باقی چیزوں کی کانون بے بستہ دھجیاں ہو رہا کے یوپی میں رکھے ہیں بلکل اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن سوریس سار نمستے سار بولیے سار آپ کے چینل کو سب سو پہلے دھانیواد دینا چاہیں گے سار آپ اپنا چینل ٹاٹا سکائی پر کر دیجئے سار اب ٹاٹا سکائی کو کال کر کے جرہ کسٹمر کے ار پر ڈیمانڈ کے لیے ہم بھارت کے سارے ڈی ٹی ایچ پر ہے کیول ایر ٹیل اور ٹاٹا سکائی پر نہیں ہے تو آپ ان کے یہاں ڈیمانڈ کے لیے وہ جرہ زیادہ ہی پیسے مانگتے ہیں جرہ آپ کے ڈیمانڈ سے درشکوں کی ڈیمانڈ سے جرہ کم ہو جائیں گے تو ہم ضرور اس پہ بھی جلدی آ جائیں گے سار درشکوں کو بتائے گی ہم ویڈیو کون پر دیش ٹی بی پر اور ریلائنس بک ٹی بی پر اور آنے باقی کیبل نیٹ ورک پر آویلے بھلے لیکن اگر آپ کا کیبل والا کسی کارنوں سے نہیں دکھاتا ہے تو آپ اس کو فون کر کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فری ٹو ایر چائنل ہے اور ڈی ٹی ایچ اور کیبل اپرٹر نے آپ کو یہ دکھانا آپ کو مانگنا یا آپ کا عدیکار ہے اگلے کولا جہن بولیے ہاں سر رام رام بولیے سر ایک بات میں کو بتائیے کہ اگر اتر پردیش میں مولائن سن جادل کی حکومت ہے تو کیندر میں موڈی جی کی سرکار ہے تو اس میں کیا راستپتی رائے لاغو نہیں ہو سکتا اگر اتنے ریپ کانٹ ہو رہے ہیں تو اس میں بلکل یہ ویسے تو بھارت سرکار میں ایسی پرویجن تو ہے گھٹنا اتما ایسی ترتود ہے لیکن جنرلی ایسا دیکھا گیا ہے یا بی جی پی ایسا کہتی ہے کہ ہم اس دھارہ کا اپیوک کرنے کے پکش میں نہیں ہیں ابھی تک تو ایسا سٹینڈ ہے باقی آگے آنے والے دنوں میں یہ گھٹنا اگر بڑھتی ہی رہتی ہے تو کیا سٹینڈ ہوگا پتا نہیں لیکن ایسا اگر کرنے کی ضرورت پڑے تو انہوں نے بھی جنتہ کی رائے کی آدھار پر ایسا نیرنے کرنا چاہیے اگلے کالا جہن جہن بولی ہاں سر میں مہار سکر سولہ پور سے بات کر رہا ہوں ہاں ہاں سر یہ جو مولائم سن اور اکلے سن اکلے سن سرکار ہے یہ سرکار برکست کردینے چاہیے یہ جہاں پہ جنگل راک چل رہا ہے اور ان دونوں باپ اور بیٹے کی یہ ساریس ہے کہ مولی سرکار آنے کے باد یہاں پہ کائیسا یو پی میں یہ ہو رہا ہے یہ ایسا دیکھانا چاہتے ان لوگوں کو لوگوں کے مل میں سمرم پیدا کرنا چاہتے لیکن ان کی خود کیوں سرکار کی تلتی ہے اس لئے ان کو اس کا جمہتاری لے کے ان سرکار برکست کرنے چاہیے جس راجے میں چل رہا ہے اس راجے میں ہر دین دو دو تین چار چار رہے پو رہے ان کو راجی نام جنہیں سے جو موکتہ مندری آکے لے شادو اور ان کی موڈی سرکار آنے کے بعد موڈی جی خراب کرنے کی ہے ان کی شادی سے جس رہے چونہیں نے لائیڑ بھی ویجلی بیوہا کی جما گئی جیونکہ آئیسی میں سیارتر سیڈیوہا پیشید کو ملیے تو ان کا یہ آئیسا ان کے مند میں یہ ہے کہ موڈی سرکار آنے کے اپنے کی کیسا ہو رہا ہے دیکھانے کی شادی سے ہر طرف بلکل میں سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے موڈی کے اوپر بجلی کا ٹھکرا پھوڑنے کا پلان یو پی سرکار کرے دوسرا ایک بڑا ہی روچک آروپ ان کے اوپر لگا جو کی شاید سچ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یو پی ہے کچھ بھی ہو سکتا اروپ تھا کہ جس دن یہ بدائیو کی گھٹنا گھڑی اس کے دو تین دن بعد لگا تار لائٹ ہی بن کر دی گئی جادہ تر حصے کی آپ ٹی وی ہی نہیں دیکھو گے تو گھٹنا پہنچے گی کیسے اگر ایسا بیچار اکھلے سرکار کا ہے تو شاید وہ جانتے نہیں کی دنیا کتنے آدھونک ہے اور وات سپ فیس بک اور لوگوں کے موبائل سے یا جن کے گھروں میں بجلی کی ببستہ ان کے گھر میں ڈی ٹی ایس سے یہ ساری چیزے جاتی ہے بلی اگر آخ بند کر کے دودھ پیے گی تو کوئی دیکھے گا نہیں ایسا کہ وہ سوچتی ہے تو مرک ہے اگلے کولر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو چلے ہم یہاں پر رکھتے ہیں ایک چھوٹی سے برک کے بعد دوبار آئیں گے بند آس بل چاہتی پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے آج اندر کیا ہے آج باہر کیا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے یہ سب کچھ پہچانتی ہے موسیقی پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے آج اندر کیا ہے آج باہر کیا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے یہ سب کچھ پہچان دیا برک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے سوا گئتے آپ دیکھ رہے بند بل اور بند میں ہم نے آپ کے سامنے مددہ لائیا ہے اتر پدیش سرکار پاس یا پھیل اب تک ایک بھی کولر نے یہ نہیں کہا ہے کہ اتر پدیش سرکار پاس ہے ہم آپ بتا دے کہ اب تک اتیاس میں شاید کم سے کم نزدے کی اتیاس میں اتنے بہومت کے ساتھ اتر پدیش میں کوئی سرکار نہیں آئی تھی جتنی اخیلیش کے آئی تھی لیکن اخیلیش یاد او سارے سمرتھ اوٹر ایک ٹی وی چینل پر کال کر کہ اس کا سمرتھن کرنے کو بول رہا ہوں گجرات سے بولی بولی ہلو سری نمسکار میں چنٹان سون بول رہا ہوں گجرات سے ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار وہ پوری طرح سے فیل ہے کیونکہ جب سے وہاں پہ بی جی بی جی پی میں 73 سی ٹی ملی ہے تو وہ پوری طرح سے سرکار میں ابھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت زیادہ دکھائی دیتے بہت زیادہ دکھائی دیتے پوری طرح سے فیل ہے اور جو بات کہہ رہے ہے کہ اس میں ایک اور بات میں جوڑو انہوں نے 73 سیٹوں کی بات کی دیکھا جائے تو 73 سیٹوں میں لکھ سوا میں بھجپا کو ملنے کے بعد اور سماج وادی پارٹی جو کے ستہ میں ہے اس کے اتنے سیٹوں کی بری طریقے سے ہرنے کے بعد اس کے پاتھ نیتی کا دکار بھی نہیں ہے کیونکہ اگر اس وقت یہاں پر چنا ہوتے تو کیا ستیتی رہے گی ہم سمجھ سکتے ہیں کول جہن جی ہلو بولیے ہاں سریج نمش بولیے آپ کیا بھی کول آگے میری نہیں پہنچ ہے آپ لائے میں جوڑ چکے ہیں بولیے سریج نمش سنجد پومر بول رہا ہوں ہاں سر میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا سر ایک بات بتائیے بلات کار ہو رہے ہیں تو سر ایک بات بتائیے ملائم سنگھ یا اکھلے جی کہہ رہے ہیں کہ بلات کار کریے ہاں بتائیے نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہے سرکار کو پاس کریں میں سرکار کو پاس کرنے بات نہیں بول رہا ہوں کیا ملائم سنگھ یا اکھلے جی کہتے ہیں کہ رہے ہیں کیا ملائم سنگھ کہنا بلات کار ہو جاتے بچوں سے گلتی ہو جاتی ہے اس کو بلات کاری کو بچانے والا نہیں کہیں گے بلکل آپ کی بلکل اور ہم یہ کہنا چاہتے ہے اس لئے اگر آپ کے پاس کوئی ترک ہے سرکار کو بچانے والے تو بھی کال کرے کیونکہ کنسپٹ کلیر ہونی چاہیے جب ہم مدہ لے کر آتے بات کرتے تو کسی مدہ پر بھی بات کرنے کو تیار رہتے ہے ملائم سنگھ جہن جہن سر کون سر بولی بولی کیا کہنا ہے آپ کو سر میں ملائم بانا چاہتا ہو یوپی سرکار کے لیے سر سر یوپی میں سب ہو رہا ہے سب یوپی کے لیے سر یہ سر مناغ بات سر اور اکلیس یاد جب پیتا جی جی جو ایسے بول چاہیے سوچ ہی سر بلکل آپ کہاں سے بول رہے ہے سر وہاں پر کیا ستیتی ہے یہاں پہ سر یا پہ سر یوپی ستیتی اچھی ہے کیونکہ یہاں پہ یوپی کسے زیادہ ریٹی چیز نہیں ہے سر بہت کم ہے لیکن سر بہت کم کیا ہونا ہی نہیں چاہیے یہ بھارت کی لئے بھی شرناک بات ہے خاص کر کہ تب جب سیوکت راشت سنگ نے بھارت کو سپھائی ماغی کہ آخر آپ کے یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور بھارت سرکار کو اس کا جواب دینا پڑا اگر انتر راشت منچوں پر بھارت سرکار کو بھلات کار کی جواب دینا پڑت ہے تو سراج سرکار کے لئے ڈوب برنے کی ستیتی ہے یا نہیں ہے کالا جہن بولی ہاں میں آنو پگروال بولنا ہوں بولی آنو جی آپ کے چینل کو پہلے سات بات کی جو ایسو آپ نے اٹھایا ہے میں بہت بہت سات بات دیتا ہوں دوسری بات یہ ہمارے انڈیا میں ڈیموکریسی ہے یہ صحیح ہے کہ چون کے آتے ہیں لیکن ایسا تیا تھا کہ اس کے پہلے رات ببا جی سے ہار بھی گئی تھی یہ پورے پریوار کی مونو پولی ہے چار چھ مہینے جب بیدان سبھا چناؤ ہوگا اور لوگ سبھا چناؤ جب پانچ سال بھاد ہوگا تب ان کو پریوار بات کی اور جو مونو پولی ہے ان کی پول کھولے گی اب باقی بلات کار جو جو سو ہیں سماجی برائیاں ہیں لیکن پھر بھی سرکار کی جمع ذاری بنتی ہے لیکن جب اگلا ہی سب بے نگاب ہوگا جو چھوڑی چھوڑی پارٹیاں ہیں جو دل بنے اپنے سواسوں کے پورتی کے لیے ان کا سب کا چہرہ بے نگاب ہوگا آگ کے چینل کو پورا ساتھ جواد اگلے کلر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ ہوگئے ہاں اپراد اتنے ملت بلند ان کے ہوگا گئے کہ تھانے میں جا کے سرات بیت تمہنچے رکھتے ہیں ہم اور کولی ہم گھنٹے کوئی بھی اگر 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 دنیواز اتر پدیش میں گنڈے اور پولیس کی اتنی ساتھ گاٹ ہے یا یوں کہے کہ پولیس اتنی مجبور ہے اتنی ان کی مجبوری کی دوستی ہے کہ 178 جو ایمیلے دوشی ہے جن کے اوپر گمبیر آروف ہے ایسے میں سے دیڑ سو تو آکیلے سماج وادی پارٹی کے ہے تو پولیس کی مجبوری ہے کہ ان دیڑ سو گمبیر مقدمے جن کے اوپر ہیں اپراد جنہوں نے کیے ہوئے ہے ایسے ایمیلوں کے چیلے چپاٹے ہیں ان میں سے خاص کر کچھ منطری بھی اگر ہے تو ان چیلے چپاٹوں کی واسنہ کو شانت کرنا نہیں تو ان کی وہاں پوسٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ جس راج کا سروچ نیتا کہتا ہے کہ بلات کار گلتی سے ہوتا ہے اس کو فاسی نہیں ہونی چاہیے بچوں سے گلتی ہو جاتی ہے اس سروچ نیتا کے راج کی جنتا اس کے کار کرتا اور اس کے پولیس ان کی سوچ کیا ہوگی یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اگلے کولر جہن نمسکار جی سریجی میں دلی سے بول رہا ہوں سلط میں کوئی چینل نہیں ہے جو ایسے پروگرام دیتا ہے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یادو کومیونٹی ہے ایو پی بیہار ریانہ میں ان لوگ کو کٹیگری سے ہدا دینا چاہیے یہ پہلے ہی پولٹکس میں آگے ہیں اور پروپرٹی پر کبزہ کر رہے ہیں چلی ہم 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 اس کو جاتی یا بیرادری کے آدھار پر نہ دیکھے کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اس لئے ہم ایسی ٹپنی کارکم میں نہیں کر سکتے اگلے کولر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو جہن سر بولیے سر ابھی ایک بھائی سا بولے ہے جو بلتکار ہوتا ہے اگر اگر بیٹی بلتکار ہوگا تو یہ بات پھر پوچھیں گے کسی سے دوسری بات ہے سر سب سے پہلی تو بات ہے کہ اردی والوں کو دھیان دینا چاہیے کسی کے اندر میں در کے کام نہیں کرنا چاہیے اگر در کے کام کرتے تو پتا سر کام کرنا چاہیے اپنے اپنا ایک گروپ بنا کر کسی سے ڈر نہیں چاہیے اپنے آپ کو ایک سچا وردی سچا بھارت کما سپو 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 کار کر کام کرنا چاہیے آپ کھا سپو چھلے رہے ہیں جی سر بھارت کی دیکھتے ہے تو وہاں کے لوگ بھی تو آپ کو کچھ کہتے ہوں گے سر بہت 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 دنوات بہت نقصان پہنچانا چاہتے ہے اس لئے دنیا کے کئی آگباروں میں بھارت کی خبروں کو اور بڑھا چڑھا کر دکھائے جاتا ہے ایسے میں وہاں رہنے والے بھارت یہ لوگ ہیں ان کے لئے کتنی غلط یا کئیسی کئیسی ستیدی بنتی ہوگی ہم سوچ سکتے ہیں جہن بولیے بھائی جی میں یہاں ڈلی سے بول رہا ہوں اور ہمیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ نیتا ایسے ایسے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں مہیلاو اور بیٹی بہو کے بارے میں ان کی گھر کی بہو بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوگا روز ہوگا اگر دن میں سو بار ہوگا تو کیا یہ اس کو ایکسپ کر پائیں گے چھلیے دنے والد ہم یہاں پر رکھتے ایک چھوٹے سو برک کے بعد دوبار آئیں گے بند آس بلک ہے یہ سب جانتی ہے بلک ہے آج اندر کیا ہے آج باہر کیا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے یہ سب کچھ پہچان دیا آج باہر کیا جانتی ہے آج اندر کیا ہے آج باہر کیا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے یہ سب کچھ پہچان دیا برک برک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بولو اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے اتر پیدے سرکار پاس یا فیل اب تک کے ایک ابھی کولر نے اتر پیدے سرکار کو پاس نہیں کیا جس نے بلاتکار کیا ملائم سنگور اکیلے سرکار کہتے ہیں کرنے کے لیے ایسا جس نے کہا تھا اس کولر نے بھی اس بات کو مانا کہ ایسا نہیں کہنا لیکن اپرتکش کہنے جیسا ہی ہے یہ بھی اس کولر نے مانا بچے پندرہ مینیٹ میں ہم آپ سے پرتکار چاہتے ہیں کہ آخر اس ستیتی کو آپ کیسے دیکھیں گے ہم نے آپ کے سامنے پہلے کارن دکھائے تھے اب پرنام دکھاتے ہیں اسرکشت مہیلائیں اسرکشت مہیلائیں جہاں بھی موقع مل رہا ہے مہیلائوں کے عزت لوٹ رہے ہیں چکی پولیس والے بھی اپرادیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس لیے اپرادیوں کو لگ رہا ہے کہ اب ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سرکار بھی اپرادیوں کی طرف سے آنکھ موندے ہوئے ہیں اپرادیوں پر نیانترن کرنے کے نام پر مہز آدھکاریوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اپرادیوں کو پتا ہے کہ افسر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن ان کا ورچس سو بنا رہے گا لوگوں میں آکروش سوبے میں جس طرح سے مہیلاؤں کے خلاف اپرادیق وارداتوں میں اجافہ ہو رہا ہے اس سے یہاں کے لوگ کافی آکروشی تھے نیتاؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیان آگ میں گھی کا کام کر رہے ہیں کئی مہیلہ سنگٹن یوپی سرکار کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں لوگوں میں زبردست گصہ ہے یوپی میں باپ بیٹے کی سرکار ہے اور دونوں سوبے میں مہیلاؤں کے خلاف ہو رہے اپرادیوں کو لے کر اور سمویدنشیل بیان دے رہے ہیں اس سے لوگوں کا گصہ اور بھڑک گیا ہے کئی جگہوں پر پردرشن ہو رہے ہیں لوگوں کو ساف لگ رہا ہے کہ اب سوبے میں ان کے گھر کے مہیلاؤں کے عزت سرکشت نہیں ہے ان کے ساتھ کہیں بھی حادثہ ہو سکتا ہے پولیس والے بھی ان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں سوبے میں لوگ بڑھتے اپراد کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں اور اس سے ان کے گصے میں اور اضافہ ہو رہا ہے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو مجھے یہ کہنا ہے پھر یہ اس طرح کہ جس طرح کا یہ جنگل دار دکھا رہے ہیں چاروں طرف اثنا مارا ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہماری اثر اچھت ہو رہی ہیں آکر ہم لوگ کریں کیا ابھی سال بار پہلے ہمارے یہاں پہ ہی علاہباد میں یہاں پریاں بینک روڈ پہ ایک لڑکی کو پر آگ جلا کے ڈال دیئے اس طرح سے کر دیئے کیسے کریں ہمارے بچیں اس میں اثر اچھت کیسے رہیں گے بلکل اسکول میں کالیجوں میں بھی وہی آلو رہا گھر کے اندر وہی آلو رہا آخر یہ کر کیا رہے ہیں بلکل دھنیواد یہ ایک ماتا کی پکار ہے اتر پدیش میں رہنے والی جو آپ نے آنکھو دیکھی آپ بیٹی اور اپنے دل کی جو درد ہے اس کو اظہار کر رہیے بنداز میں آپ بھی اپنی بات اپنے آس پاس اور خاص کر کے ہم تو اتر پدیش کے لوگوں اپنے آس پاس کی ستھی کو بیعہ کریں اگلے کالا اگلے کالا اگلے کالا اگلے کالا ایک کہتے ہیں یہ جب پارلائمنٹ میں اگر بچہ کو پڑھ لکھ کے نوکری کرنے جاتا ہے تو ریکارڈ گندہ ہے یہ پارلائمنٹ میں یا کسی اسیمبلی میں لوگ الیکشن لڑتے ہیں جن کی کوئی کوالیفیشن ہی ہوتی یہ ہمیں قانون کیوں نہیں لاتے جس سے کوئی کوالیفیشن ہوتی ہے جس کی مینیمم قوالیفیشن ہوتی ہے وہ الیکشن نہ لگ سکے اگر آپ گندہ کے ساتھ ہو گے تو آپ کی سوچنے کی سکتی ویسے ہی ہو جائے گی اس لیے ہمیں پارلائمنٹ میں مینیمم قوالیفیشن ہوتی ہے یا اسیمبلی دیکشن میں کوئی کرنے ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے ایسے لاو پاس کرنے چاہیے اگر ایک بچہ جو پڑھائی کر کے نوکری مانگنے جاتا اگر ایک دن کی بھی تو اس کو جیل ہوئی ہو تو اس کو نوکری نہیں ملے گی سر تو یہ جو ہمارے نیتا ہے ان کو بھی یہی قانون ان کے اوپر بھی لاکھ ہونے چاہیے سر Thank you جو ہے جنتا کو ایسا ہے جنتا دوارہ عوغت کرانے کے لیے سرکار کو جوesen نہیں تھی ہے وہ جنتا کو ایسا عوغت کرانے کے لیے میں dhany幫 دیتا ہوں کہ سرکار ایسی ہے کہ ایسا ہے یہ سرموں ایسا ہے کہ Oh ایسا ہے کہ ٹو ایسا ہے تو کوئی بات دے پر ایک ینا ایک ی ایک کوک پرائم ی بائے ۔ abla ۔ آپ تو گلتی سے بھلے کیوں نہ ہو ملائم سنگھ کو پرائیم منسٹر کہہ رہے شاید خوش ہو گئے ہوں گے کیونکہ اصلی تو بند نہیں پائے لیکن آپ نے آپ کو وہاں کا راجہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ جو مستی ہے وہ مستی ہی ہے جو ان کے کارکارتہ تک پہنچی ہے اور وہ بھی اس کو آخ بند کر ایسے اتی اچاروں کو انجام دے رہے ہیں جس کے لیے اتر پردیش کی جنتا کیا مجبور ہے سہنے کے لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے اگلے کالر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو چلیے اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن مجھے ہاں بولیے ہاں ہاں جہن سر بولیے بولیے میں سوڑے داس نوڑاس بول رہا ہوں ہاں میں تو ان کو اکلے جی کو یہی رائے دینا چاہتا ہوں جو اپنا استفادے اور یہ جو انہیں جا کے پہلے ٹریننگ لے جو کیسے راجنیتی کرتے ہیں یہ تو پتکار کو بھی نہیں چھوڑتے اس کو کہتے ہیں آپ کی بیٹی بہن تھی جو آپ اتنے چنتیت ہو رہے ہو ان کو سرم نہیں ہے جو اتنے بھینکر بھینکر گھٹنا ہو رہا ہے اور یہ تو کچھ سوچی میرے دوسرے بارے میں تیف راجنیتی کرنا جانتے روٹی سگنا جانتے ایک بھرسک ہو جائے تو اتنے پریشان کر دیتے پولیس والے بھگاتے ہیں چاہیے ہمارے پاس کچھ ویڈیو سندے سے ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یوپی میں سب سے زیادہ برائب چلتی ہے کوئی بھی کوئی بھی کرائیم کرتا ہے سبھے وہ جیل میں جاتا ہے شام میں وہ چھٹ جاتا ہے یوپی سرکار بلکل فیل ہے وہ اس لیے کیونکہ نہ تو لڑکیوں کی سرکچہ ہے آتے ہیں لڑکے کمنٹ پاسٹ کرتے ہیں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور گرمی اتنی پڑ رہی ہے بلکل لائٹ نہیں آتی ہے بلکل لیکٹسٹی پھیل ہے ہمارے مطرح میں لائٹ آتی ہے ناویڈا میں لائٹ آ رہی ہے یوپی سرکار ہر مدھے پہ فیل ہے آئے دن مرشتہ اچار بلاتکار ریپ یہی سارے کیس ہو رہے ہیں یوپی میں اور اس پہ سرکار کا کوئی نیاندر نہیں ہے سرکار سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کھاناپورتی کے لیے کاروائی ہو رہی ہے کہیں کچھ نہیں ہے میں یہ بولنا چاہتی ہوں میں ایک لڑکی ہوں اور میں آج بھی ڈرتی ہوں سڑک پہ باہر نکلنے سے گیٹ کے باہر بھی نکلنے سے جو بہت ہی بری بات ہے ہر بات کے لیے ایک بار بھی سوچنا پڑے کسی بھی لڑکی کو کام کرنے سے پہلے تو کہیں بھی جو کچھ بھی سیف نہیں ہے دکان تک نہیں جا سکتے رکشے والے رکشے پہ نہیں بیٹھ سکتے آٹو میں نہیں بیٹھ سکتے بس میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ کیا ہے کیا کر کیا رہی ہے سرکار مجھے لگتا ہے یوپی کی سرکار آج کل ایک دم فیل ہے کیونکہ نہ بجلی آتی ہے نہ پانی ٹھیک سے آتا ہے اور سڑکے بہت بہت گندی حالت میں ہیں لڑکیوں کی سرکشہ ایک دم نہیں ہے ہمارے پورے سٹی میں یا پورے سٹیٹ میں جو بہت بری بات ہے آپ دیکھ رہے ہو کتنے گندہ کر دی ہو رہی ہے صرف یاد ہوگی سرکار ہے اب آپ نے دیکھا ہے ریجال بھی کیا صرف آٹھ پاس سٹیٹیں ملیا ہیں ان کو اس سے بوری حال ہے دن کی ہوگی ہوگی بھی کیا کچھ سالوں میں نکل جائے گی سرکار ہی ہے آپ دیکھ رہے آپ ابھی کتنے بردات ہو رہے ہیں ابھی کچھ ٹائم پہلے دو ریپ ہوئے مردر کیا ہے ان کے اگینٹس کو ایکشن ہی لیا گیا ابھی تک ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں سیفٹی پروائیڈ کی جائے بہت ہمیں خود ڈر لگتا ہے ایٹ او کلوک سیدن او کلوک باہر نکلنے کے بعد ہمیں خود ڈر لگتا ہے کہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے پر تو آئی وانٹ سیفٹی گلز وانٹ آئی وانٹ سیفٹی کیونکہ سیفٹی میرا آدھیکار ہے اور اگر وہ نہیں دے سکتی تو سرکار مجھے نہیں چاہیے انسیف سرکار بدلنی چاہیے یہ یوا ہے ان کی مانگ ہے اور یہ زیادہ تر پرتیقریہ ہے نویڈا اور مطورہ اور اس کے آس پاس کی ہے آپ بھی اس پرکار کی پرتیقریہ اپنے موبائل میں شوٹ کر کے ہمارے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا ہم ایمیس کر سکتے ہیں وارس اپ کر سکتے ہیں اور آپ کے ایسی ویڈیو پرتیقریہ کو ہم بنداس میں جگہ دیں گے اگلے کو دار جہین جہین بولیے جہین کیا کہنا ہے میں پرادیپ کٹک سے بولنا ہوں اوڈیسہ سے ہاں جی ایک ہی سوال بنتا ہے آپ کو تو پہلے پہلے میرا حردیک ابھی ناندن ہے اور دوسرے الیکٹرونک میڈیا کو ایک ریکویسٹ میرا ریکویسٹ ہے سب سب نے مل کے ایک کوسٹین بنائے اگر اپنے فاملی میں اکلیس کا بہن اور ماں اور بھی کوئی ہم بار بار ان شبدوں کو نہ دو رہا ہے ہم ایسی باتیں نہ کریں ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے آپ آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے پیتا جی کو نیتا جی بولتا ہے اس سے آپ کیا اب اپے کیا ہے یہ بات جانا چاہیے میرا دنیوال ہم ذرا اپاوی فیمینزر ڈال دیتے کیا اپاوی ہو سکتے ہیں دیکھ لیجی پر ریپ جیسے ماملوں میں پیڈیتا دوشیوں کے خلاف کاروائی کے لیے سامنے آنے سے بچتی ہیں یدی وہ ساحس کر کے سامنے آتی بھی ہیں تو پولیس والے اُلٹے سیدھے سوالوں سے اسے پریشان کرتے ہیں پولیس تھانے کے باہر کوٹ کا چہری کا ماملہ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں بھی پیڈیتا کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو اسہج پرستیتیوں سے گجرنا پڑتا ہے نیای کی لمبی پرکریہ کا خامی آزا پیڈیتا اور اس کے گھر والوں کو بھگتنا پڑتا ہے دوشیوں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جانا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو پولیس والوں کو بھی اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے تاکہ ادالت میں وہ لوگ بیوستیت طریقے سے دوشی کے خلاف سارے سبوت رکھ سکیں سمویدن شیل بنے نیتا لوگ نیتاؤں سے پرینڈا لیتے ہیں اس لئے نیتاؤں کو اپنی زبان پر نینترن رکھنا چاہیے جو کچھ بھی وہ بولیں سوچ سمجھ کر بولیں کم سے کم انہیں ایسی بات تو بلکل نہیں بولنی چاہیے جس سے اپرادیوں یا بلتکاریوں کا من بڑھے نیتاؤں کو یہ کتائی نہیں بھولنا چاہیے کہ اپرادیوں کو بڑھاوات دینے سے انتتہ ان کا نکراتمک پر بھاؤ سماج پر پڑے گا مہیلا سے سمبندیت اپرادوں میں تو نیتاؤں کو اور بھی سمویدن شیل ہونے کی ضرورت ہے ریپ جیسے وارداتوں کو انجام دینے والوں کے پرتی سہانبھوٹی پردرشن کرنے سے اس طرح کی گھٹناوں میں اور اضافہ ہی ہوگا نیتاؤں کو ہر ستر پر ساؤدھانی بڑھتنے کی ضرورت ہے چُست پرشاشن اپراد پر کابو پانے کے لیے پرشاشن کا چُست رہنا نیہایت ہی ضروری ہے یدی پرشاشن اپراد پر نینترن کرنے کے لیے ستر کرہے تو بہت ساری وارداتیں رک جاتی ہیں علاقے کے اپرادیوں کے بارے میں پولیس والوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے یدی وہ چاہیں تو ان اپرادیوں پر سہستہ سے لگام لگا سکتے ہیں یدی کوئی واردات ہو بھی جاتی ہے تو اس سے سمبندیت دوشیوں کو جلد سے جلد سلاکھوں کے پیچھے ڈھکیل کر پولیس والوں کی اور سے اسپش سنکیت دیا جا سکتا ہے کہ اپرادی کسی بھی قیمت پر بچ نہیں پائیں گے مہیلاؤں سے سمبندیت اپرادی کماملے تو پولیس پرشاشن کو اور بھی تیجی سے قدم اٹھانا چاہیے ساتھ ہی ایسے پولیس کرنیوں کو وشکنجے میں لینے کی پوکتا ویوستہ کی جانی چاہیے جو ریپ جیسے سنگین اپرادوں کو لے کر غیر ذمہ دارانا روئیہ اپناتے ہیں کولن کے پاس چلتے ہیں جہن نمسکتا جائب ہلو کیا کہنا ہے آپ کو ہاں میں امد آباد سے بول رہا ہوں گزرات کے امد آباد سے ساتھ زال کا بزرگ بول رہا ہوں ہاں ارے میں تو بھگوان کے پاس تاتنا گھردہ ہوں یہ یوپی سرکار یوپی سرکار یہ لڑکی کی سرچہ کے لیے کڑا روئیہ بنائے اور یوپی سرکار پہل ہو گئے پوری کی پوری چڑھا اور سارا دیش سارا دیش کو اس کی وجہ سے نیچہ جھکنا پڑتا ہے وہاں پر لڑکیوں پر مالت کر ہو رہا ہے بلکل ہنیمات پورے دیش کا شرم سے سر جھکتا ہے یہی سچائی ہے یہ کارکم کا انت ہے لیکن یہ اس سمشہ کا انت نہیں ہے کیونکہ سر جب تک جھکا رہے گا تب تک سمشہ سال ہے ایسا کیسے کہیں گے اکھیلے سرکار کے آج کے اس سوال پر کیوں پاس ہے یا فیل جیدہ تر کیا پورے ہی لوگوں نے ان کو فیل کیا ہے کانون اور بیوستہ لائن آرڈر کی بات کی لیکن اور بھی کئی چیزیں جو اتر پدیش کے لیے بڑا سوال کھڑا کر دی ہیں وہاں پر بہنے والی گنگا کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر اکھیلےش کہتے ہیں کہ اب گنگا کے سپائی میں بہت بڑے بڑے لوگ دل لگے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ اپرتکش طریقے سے اس کو چیلنج کرے ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے اتنا یوان مکہ منتری جن کو بڑے آشا کے ساتھ لوگوں نے چلا تھا وہ کیوں نہیں کہتے کہ اب کینڈر بھی گنگا کے مددے پر زیادہ شیرے سے گمبیر ہے اور اب راجے بھی اور گمبیر ہوگا بھلے ہی ہمارے راج نہیں تک ویرود ہو ہم دونوں مل کر اس مددے کو آگے بڑھائیں گے ایسا اپروچ ان کا نہیں ہے لیکن نکار اتم کا اپروچ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ گنگا کیسے ساپ ہوتی ایسے کئی مددے ہیں جس پر اتر پدیش کے پاس یا فیل پر گھرم لگاتا دو تین دن بھی بنداز بول ویداؤٹ بریک چلائے تو بھی اور آپ نے بڑھ چڑ کر حصہ لیا ہم جانتے ہیں کہ آدو پریوار اور اخیلیش آدو کے پریوار پر کولر نے بڑی تیخی ٹپنی کی لیکن ایسی ٹپنی نہ ہو اس کے لیے اگر وہ خود ہی کچھ کرے تو شاید یہ ستیتی ان کے جیون میں دوبارہ نہیں آئیں گے ہم آشا کرتے ہیں کہ اتر پدیش کی جنتا سرکار کو اپنی بات سمجھائے گی آخر لوگتانتر کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ ایک بار چنی ہوئی سرکار پات سالوں تک اگر لگاتار بلتکار کر رہی ہے تو اس کو سہا جائے اس کا اپاہ کھوجنا ہوگا آج کے لیے اتنا ہے جہن جاندی